السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے دو چیزیں ہیں ایک ہے قابلیت اور ایک ہے قبولیت دنیاوی معاملات میں قابلیت کا اعتبار چلتا ہے اور قابلیت کے ساتھ ساتھ اگر وسائل بھی موجود ہوں تو سونے پہ سہاگہ ہے لیکن اللہ جل شانہو کے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے بارگاہی الہی میں قابلیت کی جگہ قبولیت کا اصول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور مال و دولت کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے اخلاص اور اعمال کو دیکھتے ہیں جس شخص میں جتنا ہی زیادہ اخلاص ہوگا اللہ کے نزدیک وہ شخص اتنا ہی معتبر ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب علم و دانش میں کسی سے کم نہ تھا ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا وہ اتنے بڑے علم و دانش کے مالک تھے کہ اس کی کنیت ہی ابو الحکم تھی جس کے معنی ہیں علم حکمت کے بادشاہ لیکن اس کی دانش اس کا مال و دولت اس کے کچھ بھی کام نہ آئے برخلاف اس کے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں مل چکی تھی لیکن ان لوگوں کے اوپر خوف خدا اتنا تاری تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کار دیا جاتا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک تنکہ ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکہ ہوتا کبھی فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جناہی نہ ہوتا ایک مرتبہ صبح کے نماز میں سوری یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے انما اشکو بثیب و حسنی الاللہ پر پہنچے تو روتے روتے زور سے چیک اٹھے تحجد کے نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے تھے اور بیمار پڑ جاتے تھے اس طرح صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین رضی اللہ عنہم اور اولیاء امت رحمہم اللہ کے واقعات سے سیر تاریخ کی کتابیں پھری پڑی ہیں وہ لوگ اقل مند بھی ہے اور کامیاب بھی جو بارگاہ الہیہ میں قبولیت کی فکر میں رہتا ہے دل میں خوف خدا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت پانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی قرآن مقدس میں مذکور ہے اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالی متقین ہی سے قبول کرتے ہیں انسان تقوی اختیار کر لے جلوت خلوت میں معاشرتی اور کاروباری امور میں خوف خدا کو ملحوظ رکھے بارگاہ الہیہ میں قبولیت اور اس کے نتیجے میں نجات پائے گا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو خوف خدا سے لبریز فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ